جرہ بکاری زیشان حلیق قادری بارگاہِ خداوندِ قریب میں حدیعہِ آیات پرشکہ بہت اللہ انہاں بہترین عجر عطا فرمائے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آمین کہیے مشاہ اللہ اللہ آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے ہم اہلِ بیعت کا ذکر کرتے کرتے قرآن کی طرف گیسے اب قرآن کا حکم یہ ہے جسے آپ عجر رسالت کہتے ہیں کُن لَا أَسْعَلُكُ اسی کی تفسیر بنتے ہوئے ہم پھر واپس اہلِ بیعت کے ذکر کی طرف آتے ہیں چند کلماتِ خیر جہاں سے کاری صاحب نے چھوڑا ٹھیک وہیں سے جڑکا راگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مر جائیں گے حاسد جل جل کر تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر دیتا جا بربھر کے ساغر اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرُ خرد ایسا ہی منقبت کے دوتی نہیں شیر ہے ایک قطع اب آپ کے ذوق کو تھوڑا تازہ کرنے کے لیے رات دھلتی ہے تو بات تو بنتی ہے لیکن کہیں کہیں تھکن کے آثار بھی نظر آتے ہیں آپ جڑ جائیں گے ارضِ وطن کے سینئر اساتذہِ نات میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ شخصیت بھی تشریف فرما ہے جنابِ الہاج سابر سردار جنابِ غلام فرید چشتی لاہور سے تشریف فرما ہے مجھے باری باری اور حسبِ حکم ان کے اسماں پکارنے ہیں تیرے عشقِ امبری نے میں توجہ چاہوں گا مصرہ بڑے کام کا ہے تیرے عشقِ امبری نے حیرمائی دل میں دھونی یا صاحب سلونی بس جاگ گئے آپ یہ جاگے ہوئے لوگ ہیں ان کے صدقے بہت سارے لوگ جانتے ہیں تیرے عشقِ امبری نے حیرمائی دل میں دھونی یا صاحب السلونی سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیفِ اندرونی یا صاحب السلونی آدھی رات میں ایسے مصروں پہ داد آ جائے تو بڑی خوشبختی ہے تیرے عشقِ امبری نے حیرمائی دل میں دھونی یا صاحب السلونی سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیفِ اندرونی یا صاحب السلونی سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیفِ اندرونی یا صاحب السلونی خاجہ سے اس کے تیسرا مطرہ اتنا پر کیف ہے اور چوتھا میں پہلے سے جوڑ کے پھر عرض کرتا ہوں سابر سردار صاحب خاجہ غلام غوث صاحب خاجہ اللہ الدین صاحب جنابِ خاجہ غلام مہین الدین صاحب تیرے عشقِ امبرین ہے حیرمائی جب سے دھونی یا صاحب السلونی سو مہک رہا ہے تب سے میرا کیفِ اندرونی یا صاحب السلونی خاجہ صاحب غلام فرید صاحب عشقِ علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے بحلول تیرے صدقے عشقِ علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے بحلول تیرے صدقے یوں خلد بانٹتا ہے تیرے عشق کا جنونی یا صاحب السلونی یہ آپ تاریخ کے سارے طالب علم بیٹھے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ جنت کہاں کہاں کس کس کو بانٹ رہی تھی کس کو مل گئی کوئی رہ گیا تھا حضور مصرہ پھر عرض ہے عشقِ علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے عشقِ علی سے مہکے ماحول تیرے صدقے بحلول تیرے صدقے یوں خلد بانٹتا ہے تیرے عشق کا جنونی یا صاحب السلون یا صاحب السلون حضور منقبت کے دو تین شیئر اور مولا علی کے خدمت میں ہیں حدیثِ دل نہیں حضور مطلع سے ہی دیکھے گا صرف دو تین مضمون مجھے پیش کرنا ہے آپ ایک دفعہ زبان اللہ کہتے ہیں سارے اللہ آپ کو سلامت رکھے صحیح مجھے بھی بڑے سال ہو گئے آتے ہوئے ازادہ تو نہیں ہوئے جتنے زبیب شاہ صاحب کو باقی دوستوں کی ہوئے لیکن جتنے سالوں سے آپ نے اجازت مرحبت فرمائی آج میں نے دیکھا میں نے محسوس کیا میری قلبی واردہ دیئے ہے کہ ابھی پہلا لمحہ جب یہاں سے شروع ہوا تھا اور تلاوتِ کلامِ رحمان کا چھیٹا جب لگا تھا تو اسی وقت سے محفل جو ہے وہ نظر والوں کی نظر میں تھی حدیثِ دل نے یقین گلفشانیاں کیا کیا اس کا کافیہ اور ردیب بڑا پرلت ہے میں نے ارس کیا تھا کہ پورے سال جو موتی چنتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس میں سے خاص چیز ہیں آپ سے دعا لینے کے لئے پیش کروں آپ سامل رہیے گا میرے ساتھ حدیثِ دل نے یقین گلفشانیاں کیا کیا علی کی دین پہ ہیں مہربانیاں کیا کیا علی کی دین پہ ہیں مہربانیاں کیا کیا خاجی صحیح شیر دیکھئے گا علی کی عین کا عرفان بھی نہ ہو پایا علی کی عین کا عرفان بھی نہ ہو پایا اسی پہ سرف ہوئیں زندگانیاں کیا کیا علی کی عین کا علی کی عین کا عرفان بھی نہ ہو پایا اسی پہ صرف ہوئیں زندگانیاں کیا کیا اور قیمتی تین اشار میں سے ایک شیر سابر سردار صاحب غلام فوری صاحب اور تمام خاجگان علی کو چھوڑ کے اصحاب سے وفاداری میرا مصرہ سنیے میرا پیغام سمجھئے علی کو چھوڑ کے اصحاب سے وفاداری میاں یہ پال لی ہیں خوشگوانیاں کیا کیا آپ مضمون تک پہنچتے تو تڑپ جاتے پھر سنیے ذرا شیر علی کو چھوڑ کے اصحاب سے وفاداری میاں یہ پال لی ہیں خوشگوانیاں کیا کیا اور جناب حضرت فضا پہ میری ماں قربان اس کی وجہ جناب حضرت فضا پہ میری ماں قربان جناب حضرت فضا پہ میری ماں قربان علی کی زوجہ کی ہے نوکرانیاں کیا کیا جناب حضرت فضا پہ میری ماں قربان علی کی زوجہ کی ہے نوکرانیاں کیا کیا آخری شیر بڑے دھیمے لہجے میں سنیے علی یدلہو وجہلہو لسان اللہ علی یدلہو وجہلہو لسان اللہ علی ہی حق ہے بتاؤں نشانیاں کیا 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 آئیے اسی پہ اختفاء کرتا ہوا فیصل آباد کی سرزمین سے عالم اسلام کی عظیم سناخان رسول سینئر استاذ سناخان رسول طویل عرصے سے مدہت و مناقب کے رستے پر سفر کرنے والے خوشنصیب دنیا سابر سردار کہتی ہے ان سے پیار کرنے والے سابر سردار کہتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نات شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے دنیا انہیں سردار کہتی ہے ہم انہیں سردار کہتے ہیں دنیا زبر ڈال کے پڑتی ہے ہم ان کے سامنے پیش ہو کے پڑتے ہیں اب اللہ جانے یہ سردار ہیں کہ سردار ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے دولتیں ان کی اصلاف اور اجداد کی بڑی ہیں ان کے دامن میں اللہ ان دولتوں کو سلامت رکھے آئیے ان کی محبتوں سے مملو ہو کر نات رسول مکرم اور مناقب کا حدیعہ سمات کرتے ہیں